اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ آج میں آپ کے لئے لے کر آئیوں سپیشلی ان لوگوں کے لئے جن کے فیس پر بہت زیادہ چھائیاں ہیں بلیک یا براؤن کلر کے چہرے پر دبے ہیں جس سورج کی وجہ سے آپ کی سکن جلز جاتی ہے سپیشلی آج ان لوگوں کے لئے ریمیڈی ہے میرے پاس چار آئٹمز ہیں جو کہ ہر گھر میں موجود ہوتی ہیں میرے پاس ہے کافی نمبر ون کافی ہے نمبر ٹو اڑکے گلاب ہے روز وارٹر نمبر تھری کوکونٹ آئل ہے اور نمبر فور گریسلین ہے ان چاروں چیزوں کا آج ہم استعمال کر کے آج ایک ریمیڈی بنائیں گے ایک ٹوٹکا جادوی کریم کہہ سکتے ہیں آپ اس کو وہ تیار کریں گے پلس اس میں ایک چیز جو مین ہے جو آپ کی سکن کو بلیچنگ ایفیکٹ لے کر آئے گی وہ ہے پٹاٹو تو چلی ہم اپنی ریمیڈی کو سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے تو یہ دیکھیں میں نے ایک آلو کو بوائل کر اچھے طریقے سے کر لیا تھا اور میں نے اس کو اچھے طریقے سے میش کر لیا یہ بالکل سوفٹ اور سموتھ ہونا چاہیے تاکہ اس میں جو بھی ہم آئیٹمز ڈالیں وہ اچھے طریقے سے اس میں میش ہو جائیں تو چلیے میں آپ کو ساتھ ساتھ اس کے فائدے بھی بتا دیتی ہوں اس کے استعمال سے آپ کے چہرے پر جتنے بھی براؤن دبے ٹائپ چھائینا ہوتی ہیں اس کے استعمال سے آپ کا رنگ گورا چٹا ہو جائے گا سورج کی وجہ سے جو ہمارا رنگ ہے جو ہماری سکین ہے وہ جولت جاتی ہے سیاہنگا ٹائپ کچھ اس طرح آ جاتا ہے سکین پر وہ ختم ہو جائے گی تو یہ دیکھیں میں نے آپ کو کافی کے میرے پاس تین بڑے چمچ تھے کافی اس میں آپ روز وارٹر ڈال لیں یہاں پھر آپ سمپلی وارٹر بھی ڈال سکتے ہیں میں نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے اب میں اس میں ہاف ٹی سپون یہ کوکونٹ آئل ایڈ کر دوں گی تاں کہ یہ اچھے طریقے سے مکس ہو جائے تو یہ دیکھیں میں نے اس میں آدھا چمچ بڑھ کر کوکونٹ آئل ڈال دیا ہے اس کے استعمال سے کیا ہوگا آپ کی سکین بہت زیادہ ٹائٹ ہو جائے گی آپ کی سکین برائٹ اور گلو ہوگی فریش ہوگی آپ نے اس کو ایک دن کے وقفے کے بعد استعمال کرنا ہے آپ نے اس کو اپنے چہرے پر پندرہ سے بیس منٹ اپلائے کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی اب میں نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے اب میں گریسلین ہاف چمچ اس میں ڈال دوں گی اب پہلے آپ نے ان سب چیزوں کو مکس کر لینا ہے جب یہ چیز اچھے طریقے سے مکس ہو جائیں گی تو پھر میں اس میں پٹاٹو اپنے فیز کے حساب سے آپ مکسٹر بنا رہے ہیں تو اس میں ڈال دیں میں نے تو چمچ بڑھ کر اس میں ایڈ کر دیا ہے تو جی یہ دیکھیں آپ نے اتنی اچھی طرح مکس کرنا ہے مکس 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 اچھے طریقے سے کیجئے گا تاکہ ساری چیزیں جو آپس میں ہیں مل جائیں یک جان ہو جائیں ان کا آپس میں ملاپ ہو جائیں تو یہ دیکھیں ایک اچھی سی سموز سی پیسٹ بن گئی ہے اگر آپ کو لگی یہ تھوڑی سی سکت بن چکی ہے یا کچھ چیز آپ اس میں تھوڑا سا روز بارٹر بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ نے اس کو پندرہ سے بیس منٹ تک کچھ اس طریقے سے اپلائی کرنا ہے جب یہ آپ کی فیس پر جذب ہونا شروع ہو جائے تو آپ نے مسلسل پانچ منٹ تک اس کی اچھے طریقے سے مساج کرنی ہے تو یہ دیکھیں جیسے یہ ڈرائے ہو چکا ہے اب میں اس کی ہلکے ہلکے سے مساج کروں گی تو یہ دیکھیں میں نے اس کو پندرہ سے بیس منٹ اپلائی کرنے کے بعد واش کر لیا ہے اس کا رزلٹ کچھ اس طرح سے ہے آپ بھی ضرور اپلائی کیجئے آپ کو رزلٹ بھی اس کے بہت زیادہ اچھے ملیں گے ان کا نقصان تو کچھ ہے نہیں فائدہ ہی ہے تو آپ لوگ بھی ضرور اپلائی کیا کریں ان ٹوٹکوں کو تو مجھے دیجئے اجازت دعاوں میں یاد رکھے گا جاتے جاتے یاد دلاتی چلوں اللہ افیر